سلام علیکم ویورز آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے چکن شارچلک ایک فرائڈ رائز کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں ہم سب کو پسند ہے ہر بندہ اس کی ریسپی کو جانتا ہے لیکن مجھ سے کچھ لوگوں کی فرمائش کی جیسے میں نے یہ دوبارہ سے ریسپی آپ لوگوں کے لئے پریپیئر کیا کیونکہ میں کافی عرصے پہلے یہ ریسپی شیئر کی تھی تو اس لئے اب میں نے لیٹسٹ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لئے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے میں آپ ملتر تیب چیزیں بتاتی جاؤں گی آپ تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل لیں اور اس میں چار عدد چھملہ میرچ کیوبز میں کٹے ہوئے چار عدد ٹیماتر جس کا بیچ میں سے گودہ نکال لیں اور باقی حصے کو آپ کیوبز میں کٹ لیں اور پیاس تقریباً دو عدد درمینے سائز کی انہیں بھی آپ کیوبز میں کٹ لیں پھر اس آدھا کپ کوکنگ آئل میں انہیں آپ ہلکا سا فرائی کر لیں یہ دیکھیں جس طریقے سے میں فرائی کر رہی ہوں آپ نے بس ان کو تیز آنچ پر آئل گرم کر کے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے بس ہلکا سا اس طرح کہ ریماتر اس میں سوفٹ نہ ہونے پائیں بس ایک کوکنگ کا ٹچ آجائے اس میں ذرا سا فلیور آجائے تیز آنچ پر آپ فرائی کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کوکنگ آئل اس میں دوبارہ ڈالنا ہے تقریباً ایک کپ اس میں آپ نے چاپ کی ہوئے ٹو ٹیبل سپون لیسن اور درک ڈالنا ہے اس کو آپ ہلکا سا سوتے کریں دھیان رہے کہ آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا بلکل بھی یہ بہت بہتی ریسیپی ہے تو اس کو شورٹ کر کے بہت فاسٹ فاسٹ بنا کر آٹھ منٹ کی ریسیپی میں کنورٹ کیا ہے لیسن ادرک ڈالachen اس کو اس نے یہ میں اس کی ہو جائے ہوتے کے بعد آپ نے اس پہ ڈالنا ہے چڑک ک denominator تقریباً آدھا کلو کیا ہے آدھا کلو بھی نہیں بلکہ تھوڑا سے زیادہ آپ کے کلو پر دیں سمجھ گا ہم kosfer ان چڑک کن کیوب کو آپ نے کلر چینچ ہونگی سہی جب تکjunção رون کیا ہوایٹ کلر ہوتا ہے تب تک میں اس آئل میں استخفائی کرنا ہے میرے پاس جو کہ یہ فریز ہوئے ہوئے کیوبز ہیں اس لئے مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اس کو ڈی فروسٹ کرنے میں کوکنگ کے دورانی لیکن آپ کے پاس فریش چکن ہوگی جو کہ فریز نہیں ہوگی تو یہ فٹا فٹ فرائی ہو جائے گا اس کو آپ نے تقریباً اچھا خاص ہے یہ دیکھیں کلر وائٹ ہو چکا ہے اس حد تک وائٹ کر کے فرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے یہ ہے تقریباً ہمارے پاس ون ٹی سپون سرک مرچ پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ چکن پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون اور نمک ہے حزبزائی کا ان تمام چیزوں کو ہم نے چکن میں ڈال دیا اور اچھے طریقے سے مکس کر لیا درٹ آئل میں اور چکن میں ڈالنے کا اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری کٹیوی مرچے ہیں وہ بھی ہلکی سے فرائی ہو جائیں گی کرنچی فلیور آئے گا اس کے بعد یہ چکن ٹومیٹو پیوری ہے تقریباً میں نے ایک کپ لی ہے چار ٹومیٹروں کو پکا کر پانی میں اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ پک چکا ہوتا ہے اس میں کچھا پن نہیں ہوتا اس لئے آپ جیسے اسے آئل میں ڈالیں گے تو یہ بھوننے کے لئے تیار ہوگا صرف پانچ پیٹریس کو دم پر رکھ کر آپ آئل باہر آنے تک اسے پکا لیں یہ دیکھیں آئل علیدہ ہو چکا ہے اب ایک طرح سے بھونائی ہو چکی ہے چگن کی بس آپ دھیان رکھیں کہ یہ پیندے میں لگے نہیں کیونکہ فوراں فلیور خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے چلی ساس چلی ساس آپ تقریباً ڈالیں گے اس میں تین ٹیبل سپون اور سویا ساس بھی آپ اس میں تقریباً ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون آپ یوز کر لیں بے شک اور چینی ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ٹی سپون فل آپ تھوڑی سی چینی زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ شکر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ ہے پھر جو ہم نے سوٹے کیا تھا شملا مرچ پیاز اور ٹیمارٹر وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے نرم ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک کپ ہر کیس میں ٹومیٹو کیچپ آپ چاہیں تو چلی گالک ساس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے لئے آپ کو جو آپ نے سرخ مرچ اور کالی مرچیں اٹ کی ہیں ان کی مقدار تھوڑی کم کرنی پڑے گی لیکن میں نے اس لئے یہاں پر ٹومیٹو کیچپ ڈال ہے اور اس کی تھکنس کو بیلنس کرنے کے لئے ہم اس میں تقریباً آدھا پیالی پانی ڈالی ہے دیکھیں تھکنس اس کی بہترین ہو گئی اب ہم اس کو پانچ پیٹ کلے دم پر ہلکی آج پر پکائیں گے تاکہ تمام کے تمام فلیورز یقجہ ہو جائیں اور بہت مزیدار قسم کا بہت ہی ٹیسٹی یمی سا شاشلک ہمارا تیار ہے اس کے بعد ہم ایک فرائیڈ رائز تیار کریں گے اس کو آپ ڈھک کر ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ایک فرائیڈ رائز کے لئے ایک دیکھچی میں ہم لیں گے تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل لینا ہے دو عدد انڈے پھینٹ کر ہم اس پر ڈال دیں گے اور اس پر ہم کلر کے لئے تھوڑا سا یہ یلو فوڈ کلر ہی استعمال کریں گے تاکہ انڈوں میں یلو کلر آ جائے اس کے بعد اس کوکنگ آئل میں انڈوں کو ہم نے فرائیڈ ہونے دینا ہے اور فرائیڈ ہونے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے باہر سرف کرنے کے لئے بعد میں گارنیشنگ کے طور پر آپ چاہیں تو انڈے کو اسی میں چھوڑ دیں اور چاولوں کے ساتھ پکا لیں بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے لہدہ سے نکال لیا پھر میں نے ایک کپ چوب کی ہوئی گاجرے ایک کپ شملا مرچ اور ایک کپ بند گوپی اسی آئل میں ڈال کر اچھے سے فرائی کیا پھر چکن پاورڈر ہے تقریباً ٹو ٹی سپون ہے نمک ہزبے زائے کا کالی میچ پاورڈر ہے ون ٹی سپون اور تھوڑا سا ہم نے اس میں نمک لیا ہے کیونکہ نمک اس میں ہمیں چاولوں کے لئے چاہیے لہذا سے لیکن ہم نے بہت زیادہ مقدار میں نمک نہیں لینا اور یہ تقریباً ہمارے پاس ہیں ایک کلو چاول ایک کلو چاولوں کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹہ بھی گھولیا ہے اور ایک کلو چاول تقریباً ہوتا ہے ہمارے پاس تین گلاس جب ہم نے تین گلاس بغیر بھگوئے چاول جو تین گلاس ہوتے ہیں جب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس ایکزیکٹ تین گلاس ہی ہونا چاہیے کام یہ زیادہ نہیں کیونکہ چاولوں کو گلانے کے لئے دم کرنے کے لئے اور کھلا کھلا پکانے کے لئے برابر مقدار میں پانی جو ہوتا ہے اس کا بہت اچھا result آتا ہے یہ دیکھیں چاول کس قدر کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں کچھ دیر پکانے کے بعد اب ہم اس میں فرائی کیے ہوئے انڈے ڈال کر دم پر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس دوران آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا بلکل بھی کیونکہ جب چاول سافٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ بہت جلدی ٹوٹتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ دم پر رکھنے کے بعد ہم ہم ٹکن شاشتک ویڈ ایک فرائیڈ رائز سرف کریں گے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے یہ ٹیسٹی بنتے ہیں بہت یمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نہ اس میں سٹارٹ یوز کیا نہ ہی کارن فلور یوز کیا تھوڑا سا سپائسز کی کونٹریٹی چینج کر کے ٹومیٹو کیچپ اور کے ساتھ ہم ٹومیٹو پیو ریوز کر کے پانی کا استعمال اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا آتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور اپنے ساتھ ٹرائی کریں مجھے اجازہ دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ